بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات اردو کی کلاس میں خوش آمدیت کہتے ہیں امیر دے کہ آپ خیرے اسی ہوگے جیسے کہ ہم اپنی پچھلی کلاس میں سبق نمبر تین اللہ تعالیٰ کی نعمتی اس کی بلند خوانی مشکل الفاظ کے معنی اور سوالات کے جوابات جان چکے ہیں آج ہم مشک نمبر جین دال اور حے یہ مکمل کریں گے مشک نمبر جین جو ہے اس میں ہمیں الفاظ دیئے گئے ہیں ان الفاظ کی مدد سے ہم خالی جگوں کو مکمل کریں گے مشک جو دالیں ہماری اس میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتی ہیں اس پر ایک مختصر سامزمون لکھنا ہے اور مشک جو ہے اس میں ہم نے ہر عبارت کو دوسرے قالم کی مناسب عبارت کے ساتھ ملا کر جملوں کو مکمل کرنا ہے تو چلیے اپنے کتاب کا صفحہ نمبر چودہ کھولیے سفحہ نمبر چودہ پر ہم مشک نمبر جین مکمل کرتے ہیں پہلی خالی جگہ ہے نعمت کی ڈیش اس وقت تک ہوتی ہے جب وہ چھن جاتی ہے نعمت کی قدر کا داریدر قدر نعمت کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب وہ چھن جاتی ہے نمبر دو پہ ہے ڈیش اور ڈیش زندگی کے لیے نہایت ضروری ہے کون سی چیزیں ضروری ہیں انوان میسر رہنمائی قدر حرارت روشنی حرارت اور روشنی ہم لکھیں گے حرارت اور روشنی زندگی کے لیے نہایت ضروری ہیں نمبر تین بلینکس ہے اس کتاب کے پہلے سبق کا ڈیش حمد ہے ہم نے جو پہلے سبق کا پیراگراف پڑا تھا اس میں کیا تھا اللہ تعالی کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا تھا اور آپ کو پتا ہے کہ جہاں اللہ تعالی کی نعمتوں کا ذکر کیا جائے اسے ہم کیا کہتے ہیں حمد تو اس کتاب کے پہلے سبق کا انوان لکھیں گے کیا لکھیں گے انوان کیا تھا نمبر چار بلینکس ہے بعض غریبوں کو دو وقت کی روکھی سکھی بھی ڈیش نہیں میسر میسر مطلب ملتی نہیں ہے حاصل نہیں ہوتی نمبر پانچ پہ ہے عقل مشکل سے مشکل کام میں ہماری ڈیش کرتی ہے رہنمائی مشکل نمبر ہی کی طرف آتے ہیں پہلے کالم کی ہر عبارت کو دوسرے کالم کی مناسب عبارت کے ساتھ ملا کر جملے مکمل کیجئے پہلا ہماری عبارت میں کیا ہے ہمارے ماں باپ ہماری پرورش کرتے ہیں اس سے ملا دیں گے نمبر دو پہ ہے ہمارے استاد کیا کرتے ہیں ہمیں کوئی صلیقہ نہیں سکھاتے ہیں یا لکھنا پڑھنا عدب سکھاتے ہیں لکھنا پڑھنا اور عدب سکھاتے ہیں سورج کی روشنی کے بغیر جاندار اور پودے زندہ نہیں رہ سکتے عقل کے بغیر کوئی کام صلیقے سے نہیں کیا جا سکتا انسان کی عقل بھی بعض اوقات دھوکہ کھا جاتی ہے تو سٹوڈنٹ آپ کا گھر کا کام یہ ہے کہ آپ لوگ یہ اس سبب کو اچھے سے دو سے تین بار جو ہے پڑھائی کریں گے پڑھائی کرنے کے بعد جو ہے جو مشک ڈال ہے اللہ تعالیٰ کی نیمتیں جو ہے اس عنوان پر ایک مختصر مضمون لکھئے تو آپ نے کاپی پر جو ہے اپنے الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی نیمتیں اس سبب کو پڑھ کے اپنے الفاظ میں جو ہے ایک مختصر سائل کے چھوٹا ساپ لکھ سکتے ہیں مضمون لکھنا ہے اور صفحہ نمبر چودہ پر خالی جگہ اور ان عبارت کو ملا کر جملے مکمل کرنے ہیں ملتے ہیں اگلی کلاس میں اللہ حافظ